بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بھی آپ پرون آنس کے بارے میں پڑھیں گے یہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے پہلی ویڈیو میں میں آپ کو آئے یعنی آئے کا مطلب ہوتا ہے میں آئی ایم میں ہوں اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے آج ہم پڑھیں گے مائے مائے کا مطلب ہوتا ہے میرا اور مائن کا مطلب بھی ہوتا ہے میرا لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے مائے جو ہے یا تو جملے کے شروع میں ہوگا یا جملے کے درمیان میں اور اس کا مطلب ہوگا میرا اور مائن جملے کے آخر میں ہوگا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے میرا کب ہم مائے یوز کریں گے اور کب مائن یا آپ آج سیکھیں گے یہ میرا پین ہے it's my pen it is یہ ہے my میرا پین پین یا کلم یہ میرا پین ہے it's my pen وہ میرا بھائی ہے he is my brother he is وہ ہے my میرا برادر بھائی یہ دیکھیں گے تو جملے کے درمیان میں آپ استعمال کر رہے تھے مائے کا لفظ اور جملے کے شروع میں ہم اس طرح استعمال کریں گے میرا گھر my house میری بھین my sister میرا بھائی my brother اب مائن دیکھئے گا اب میں جملہ بنانے لگی ہوں جس میں آپ سیکھیں گے کہ مائن ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ میرا ہے it's mine it's یہ ہے مائن میرا یاد رکھئے گا کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ جو بیگ پڑھا ہوا ہے یا کتاب پڑھی ہے یا پین پڑھا یہ کس کا ہے تو انگلیش میں آپ ایسے جواب دیں گے یہ میرا ہے کو it's mine it's mine نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں گے it's mine یہ میرا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ میرا جو ہے جب ہم نے شروع میں استعمال کرنا ہے یا جملے کے درمیان میں تب ہم my کا لفظ استعمال کریں گے مطلب اس کا ہوگا میرا اور جب ہم جملے کے آخر میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے میرا لیکن جملے کی ساخت آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے مختصر جملے میں کس طرح بولنا ہے کہ یہ میرا ہے it's mine اور اگر ویسے آپ نے پورا جملہ بولنا ہے تو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں it's my pen یا it's my book it's my bag اگلے لفظ دیکھئے myself میرے اپنے لئے یا اپنا یہ میرے اپنے لئے ہے it's for myself it's یہ ہے for کے لئے myself میرے لئے یہ میرے اپنے لئے ہے it's for myself اگلہ جملہ دیکھئے میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں یا میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں اس جملے کو انگلیش میں لڑکا اور لڑکی i کا لفظ چونکہ استعمال ہو رہا ہے یہ لڑکی بھی i کے ساتھ مطلب لڑکی کے لئے بھی جملہ یہی ہوگا اور لڑکا بھی اگر بولے گا تو اس کا جملہ بھی یہی ہوگا i can take care of myself i can میں کر سکتا ہوں take care خیال of myself اپنی ذات کا یا اپنے آپ کا میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں یا میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں i can take care of myself امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس کو ریپیٹ کیجئے بار بار سے ریوائز کریں اور اس کو یاد کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ